آئرلینڈ کی راجدھانی ڈبلن دھدک رہی ہے ڈبلن شہر میں دنگا بھڑک گیا ہے ہنسک پردرشن کاریوں نے شہر کے کئی علاقوں میں آگ لگا دی حملہ ور آلجیریائی مول کا آئرش ناکرک ہے اس حملے کے بعد آئرلینڈ کے مول نوازیوں نے عوید شرناردیوں کے خلاف پردرشن شروع کر دیا یہ مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگریسیف فارم آف اسلام کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے یورپ کے اندر یہ دنگے آگزینی ہنسا اس دیش میں ہو رہی ہے جسے دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں میں گنا جاتا ہے تو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آئرلینڈ دنگوں کی جو بولا جا رہا ہے اسے سب سے شاید وہ ایک ایمیگرینڈ ہے جو کہ کسی مسلم کنٹری سے ہے اور مسلم کنٹری سے ایمیگرینڈ ہے تو اس کو ایک آتک کی حملہ سمجھا لوگوں نے اور ایسا اٹیک کیا کہ گجرات کا گودھرا فیل ہو گیا یا بولیے کہ دوسرے دنگے فیل ہو گیا نے کہا کہ نون مسلم نہیں رہ سکتے جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتے نہیں رہ سکتے ہیں تو اگر دیکھیں تو ہندوستان کے اندر محجدوں کی طرح ڈیویڈ ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی وہ بھی تو کہہ سکتے کہ ہمارا یہ ہندو سٹیٹ ہے یہاں پر مسلمانوں کو رہنے کی کوئی اجازت نہیں دیتے تم نکلو پاکستان جاؤ لیکن وہ انسانیت کا مظاہرہ کر رہے نا انسانیت کا مظاہرہ تو آپ کہتے ہیں مسلمان ہمیں سب زیادہ کرنا چاہیے مظاہرہ تو ہم بھی کرتے ہیں کتنے چرچ ہیں میں بھی مندر بھی ہیں وہ کوئی نہیں ان کو چھیڑتا یہ ایسا کیا چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پر یا ایسا کیا ایجنڈا ہے نہ تو یہ پولیٹیشن نہ پولیٹیشن ہیں نہ یہ الیکشن اتنا لڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے اتنے زیادہ ان سے تنگ ہیں یہ خطرناک اور درکی بات ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں مسلمان یہ ہی ہے کہ وہ اس کلچر جہاں پر آتے ہیں اس کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرتے وہ اپنے گیٹوز میں اپنے محول میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں جو زبان آپ کی ہوتی ہے جو آپ کا کلچر ہوتا ہے وہاں سیکیور پیل کرتے ہیں لیکن یہاں پر بات رکتی نہیں ہے یہ سکولوں میں ادھر ادھر یہ کانفرنٹیشن بھی کرتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو تو مثلا سویڈن میں ایک کیس ہوا کہ ایک لڑکی جو تھی یونیورسٹی لیول اسے کہتے ہیں پڑتی تھی تو وہ پورا نکاب لے کے آتی تھی ٹیچر نے کہا I don't even know who this person is I must see who she is تو وہاں پہ انہوں نے چھوڑ مچا دیا کہ یہ کیا ہوا وہ کیا most people انہوں نے دکانے کھولی ہوتی ہیں نوکری پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو not the whole muslim community is not involved لیکن یہ جو دو تین پرسنٹ ہیں وہ well connected اور مسجدوں پہ ان کے control cultural centers پہ ان کی presence ہوتی ہے تو اپنے نمبر سے زیادہ ان کا وہاں پہ ایک social presence نظر آتا ہے جو کہ ہندووں کا نظر نہیں آتا جو buddhist ہے ان کا کبھی نظر نہیں آتا ہاں جی اور اس طرح جو لوگ یہاں آکے گھول مل جاتے ہیں they are accepted by the society بھئی اپنی زندگی گزارو لیکن اگر آپ provocative action رکھیں گے پھر وہاں پہ جو ہے نا کہ یہ کون باہر سے آگئے ہیں پھر یہ ہماری ملکہ swimming pools میں یہ انہوں نے کروا دیا ہے کہ جی لڑکے لڑکی ہیں جو ہیں یا عورتیں اور مرد یہ کہ swimming pool میں نہیں ہوں گے ہمیں الگ وہ شامعہ بنا کچھ جگہ پہ یہ ہو گیا ہے جب یہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا شور میڈیا میں پڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا دکیان اسی ٹرینڈ ہمارے سوسائٹیز میں لارے ہیں جہن دوستو تو آئرلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑیا سانتی پریئے دیس ہے آپ وہاں پر ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں کوئی دکت کئی سے کئی تک نہیں ہے اور ایسا اتحاس بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سانتی پریئے دیس نہیں رہا ہے سانتی پریئے دیس ہمیسا سے رہا ہے لیکن بردمان میں سانتی پریئے نہیں رہا وہاں پر کچھ دنگے ہوئے اس کے بعد وہاں کے پرمانیڈ لوگ تھے وہ سڑکوں پر اترے بروت کیا ان لوگوں نے کیونکہ جو دو تھی لاکھ کی آبادی انہوں نے سرکار نے دیش میں اندر لے لی ہے اب وہ اپدرب مچا رہی ہے اب شعبہ بے کا اس کا اپدرب تو جھیلنا پڑے گا اور اسی کے لیے آئرلینڈ کے لوگ بروت کے لیے اتر آئے ہیں بروت کے لیے اترے تو تھوڑا انہوں طرف سے ہو جاتا ہے بروت میں دنگے پسات کچھ بڑے لیول پر ہو گئے تو جو دیش بڑا ہی سانتی پریئے تھا وہ دیش کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا آسانت ہو گیا ہے اور اس میں اب آپ کسی اور کو دوست نہیں دے سکتے کیونکہ یہ سواباب ہے کہ آپ خود اڑتا ہوا تیر لوگیں تو اب اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے یہ تو آپ کی گلتی ہے وہاں کی گورمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ تو بھی کون آپ کے دیش میں آ رہا ہے آپ انہیں شہلیت دے رہے ہو سوہیدائیں دے رہے ہو اور جو پرمنٹ لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ سوہیدائیں دے رہے ہو اب یہ کیا بتاتا ہے کہ راجلیتے کھر دے کے جا رہے ہیں سرکار کو اپنی کورسی بچانی ہے کورسی بچانی کے لیے سمرتن چاہیے ہوتا ہے پبلک کا تو کس طرح کی پبلک کا سمرتن کیسے ملے گا اس کام میں لگے ہوئے ہیں سب تو گورمنٹ چینج ہو نی چاہیے تو یہی اسی گورمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا اور ایکشن تب لینا پڑے گا جب وہاں کے لوگ اس کا بروت کھل کر کریں گورمنٹ کا انہیں بروت کرنا ہوا گورکر تو یہ لوگ گئے نہیں ہیں نا آئرلینڈ میں آئے ہیں انہیں سوہیدائیں دی جا رہی ہیں یہ تو سب سرکار کا کام ہے تو سرکار انہیں سوہیدائیں دے رہی ہیں اور سوہیدائیں دے رہی تو اس کا اللہ آپ اٹھائیں گے وہ سبیدھائیں واپس بھی تو کریں گے ان کی سبیدھائیں دینے کا طریقہ تھوڑا لگ ہے اب وہ آپ کو برا لگتا ہے تو اب اس کا کوئی کیا کر سکتا ہر کسی کا سبیدھائیں دینے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ جس نے جس طرح کی سبیدھائیں دیکھی ہیں وہ اسی طرح کی سبیدھائیں دے سکتا ہے پاکستان ہو گیا فلسطین ہو گیا سیریا اراک یہ تو اور یہاں تو تو یعطی چلتے رہتے ہیں ہمیںisters علاق علاق مطلب ایک دیس ہے اس میں ایک گھٹکا یاں پر کبجا ہے دوسرے گھٹکا وہاں پر کبجا ہے دوسرے گھٹکا اس علاقے میں کبجا ہے مطلب ہر جگہ علاق علاق کبجا جیسے کی سیروں میں ہوتے ہیں یہ علاقہ میرا ہے وہ علاقہ میرا ہے ایسے علاقہ میرا ہے بلکل اسی پرکار سے سیریا اور اراک میں استث які ہے اور ایک دوسرے پر بم پگراتے رہتے ہیں آپ وہاں کے جو ویڈیو آتے ہیں سیری عراق سے وہ دیکھو گے تو آپ کا دل دہل جائے چھوٹے چھوٹے بچے اب بلاسٹ ہوا ہے تو آس پاس رہنے والے اب وہ کوئی ٹارگٹ کوئی پروپیشنل آرمی تو ہے نہیں جو سیدھا دوسری آرمی سے ہی لڑے گی جو عام ناغرکوں کو نسانہ نہیں بنائی یہ کام تو پروپیشنل آرمی کے ہوتے ہیں جو ٹرلیشٹ آرگنائیزیسن ہوتی ہیں ان کو تو عام لوگوں کو ہی نسانہ بنانا ہے کیونکہ جب آرمی سامنے آتی ہے تو پھر بلو میں چھکنا پڑتا ہے ایکزامپل ہماس تینولوں میں چھک کر بیٹے ہیں لیکن نسانہ کس نے بنایا تھا سینہ کو نسانہ نہیں بنایا تھا انہوں نے عام لوگوں کو نسانہ بنایا تھا چودہ سو لوگوں کو نسانہ بنایا تھا اس میں سینہ کے پچاس لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو کی بورڈر پر کہیں کے ٹینک میں کچھ ویڈیو سا آئیتے پچاس ہوں گے سینہ کے جوان بھاگی کے تو عام لوگ تھے نا تو یہ عام لوگوں کو اور جو کی نہیں ہتتے ہیں اب ان کے پاس کوئی ہتیار نہیں آپ کے پاس ایک اپوٹی سی بن ہے سامنے والے کے پاس کوئی ہتیار نہیں ہے تو سواب ایک ہے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک اپوٹی سی بن ہے لیکن جب سینہ سامنے ہوتی ہے تو سینہ کا کیا ہوتا ہے کہ جمین پر وہ شولجر ہیں ان کے پاس بڑی بڑی رائیفلز ہوتی ہیں ہائی ٹیکنولوجی کی ان کے سمپرک میں ہیں ان کی وائیو شینہ اب ان کو دیکھتا ہے کہ سامنے آتن کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سپل لے ان پر بمباری کر دو ادھر سے بمپ گرا دی آپ ایک کے پاس اپوٹی سی بن لے کے کھڑے رہی ہیں ادھر سے بمپ گرے ایریہ سا آپ دو چار چھے بچتے ہیں جو جمین پر سینہ ہوتی ہے وہ پھر عملہ بولتی ہے سینہ اور ٹیہریسٹ شنگٹن میں یہی فرق ہے پروفیسنل آرمی سینہ کو ٹارگٹ کرتی ہے کیونکہ انہیں اسی طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے لیکن اب جیسے کہ پاکستان کی سینہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ پروفیسنل آرمی ہے وہ تو اہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ تو نام کی سینہ ہے وہ تو ہے تو اونی میں سے جیسے کہ تحریک تالیوان پاکستان ہے اسی ٹائپ کے یہ لوگ ہیں وہ سیدھا سیدھا اب آپ دیکھئے نا افغانستان سے ان کا بانگلہ دیش سے افغانستان سے ان کا چلتا رہتا تو یہ لوگ ٹارگٹ کسے کرتے ہیں عام لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ پروفیسنل آرمی نہیں ہے یہ اسی طرح کی آرمی ہے جیسے کہ ہماس ہے جیسے کہ تحریک تالیوان پاکستان ہے جو بھی پاکستان میں یہ آپریٹ کرتا ہے پالے بھی ان لوگوں نے ہیں تو ان کو بھوکتنا پڑے گا تو آئیرلینڈ کی گلتی ہے آئیرلینڈ کی گورنمنٹ نے اب آپ دربازے کھولو گے تو کوئی بھی کشکا آئے گا اور انہیں صوبیدہ ہیں اور دے رہے ہو جو لوگ اپنا دیش چھوڑ کر بھاگ کر جاتے ہیں تو وہ پریسان ہوں گے تب ہی جاتے ہیں لیکن ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سانتی سے رہنے کا افسر ہے ان کے پاس لیکن نہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ترینڈی اس طرح سے کیا جاتا ہے جس معاول میں وہ پڑے پڑے بڑے ہیں تو اس معاول کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں ان کو کرنا وہی کام ہے چاہے ڈیموکریسی میں چلے جائیں حالانکہ چین تو جا نہیں سکتے جیسے کہ جہاں تاناس آئیے کم جونگ ہے ایک چین ہے روس ہے روس میں آپ کو یاد ہو اب یہ گھٹنا ہوئی تھی یہودیوں کا پلین آنے کی خبر ملی تھی تو کس طرح سے لوگ ایرپورٹ میں گھسے تھے آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن جتنے بھی لوگ گھسے تھے چن چن کر ان کا ایسا حلاج ہوا ہے کہ وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی تاناس آئی ہوتی ہے جب ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے روس نے ان کا بڑی طبیعت سے حلاج کیا ہے اور کسی تک نہیں کی خوری دنیا میں یہ لوگ ڈیموکریسی کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں تو آئرلینڈ کی گرونمنٹ اوڑتا ہوتی لینے کی سوک تھا تو بھائیا لیتے رہی اب کوئی کیا کر سکتا ہے آپ جو بھوگے بھائی کاٹنا پڑے گا